صبح بلاول صاحب نے جو پریس کانفرنس کی کہ جی یہ سست روی موقف تبدیل کرنے کو وہ لوگ تیار نہیں ہیں اور خطرناک ایک جمعود پیدا ہو سکتا ہے ہم اپنے ٹرمز پر نون لیگ کو ووٹ دیں گے شہباز شریف کو ان کے ٹرمز پر نہیں اب کل تک تو یہ ہو رہا تھا کہ جی آج رات کل رات یا صبح پریس کانفرنس ہونی تھی یہ جمعود اور ڈیڈ لوگ کیوں آ گیا ہے اب دو چیزیں ہیں جی بڑی واضح سی ایک بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو گئے ہم نہ تو گورنمنٹ میں حصہ مانگ رہے ہیں اب کانسیوشنل پوست پر ہم نے اپنے بندے کھڑے کرنے ہیں اور کیا وہ ہم نون لیگ سے ووٹ لیں گے یا پی ٹی آئی سے لیں گے تو اگر ہم نے پرائم میسر کا ووٹ دینا ہے نون لیگ کو تو یقینا ہم چاہیں گے کہ دوسری چیزیں جو اس پر ہم کنٹیس کریں گے ہمارے کنٹیس کریں گے اس پر نون لیگ بھی ہمیں سپورٹ کریں اور کچھ پنجاب میں سپیس جو ہے وہ بھی دے نون لیگ تو انشاءاللہ تعالی بڑے کچھ اسلوبی کے ساتھ اور کوئی ہم نہ کوئی کلیک مل کر رہے ہیں نہ کوئی ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جو گورننس میں آڑے آتی ہوں یا ایسی بھی کوئی باری ڈیمانڈ نہیں ہے جو ملک کو آگے لے کے چلنے میں جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ اتحادیوں کی لسٹیں ہوتی تھی بزارتیں یہ دے دیں اور فانڈز یہ دے دیں اور پروجیکٹس یہ کریں ایسی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں اچھا آج رات دیر جو ہے ایک دفعہ پھر آپ کی ہو رہی ہے ملاقات تو کتنے چانسز ہیں کہ آج رات ہی معاملہ تیپ آجے ہم نے امید ہے جی انشاءاللہ کہ تین چار پوائنٹ پر ڈسکیشن کرنی ہے انہوں نے اپنی پارٹی میں ڈسکیشن کرنی ہے ہم نے اپنی پارٹی میں کرنی ہے تو کیونکہ دونوں پارٹیوں کو اپنی پارٹی کے اندر سے سی سی سے یا ایک گروپ سے ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے اپنے ایم پی ایم این ایز کا بھی تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں جو دونوں پارٹی کے لیڈرشپ نے پھر ڈسکیشن کرنی ہے اپنی پارٹی کے ساتھ تو میرے خیال ہے معاملات آج رات ہم ٹھیک ہو جائیں